میں نے تو انڈیا جا کے بھی دیکھا وہاں پر ہندو بڑا عقیدت رکھتا ہے اور صرف ہندو نہیں کرسچن بھی پاکستان میں ہمارے وہاں پہ بھی اہل سنت کے گھر پہ بھی علام ہوتا ہے تو لوگ اچھتے ہیں کہ بھائی تم نے علام کیوں لگایا تم تو مسلمان نہیں ہو یا تم تو شیعہ نہیں ہو تو وہ یہ کہتا ہے جو عقیدت رکھتا ہے مولا حسین سے وہ کہتا ہے جب سے گھر میں سجے میرے علام آنا جانا میرے حسین کہے ہر زمانہ میرے حسین کہے ایک کلام گھو جاکر صاحب نے بھی لکھا اور پیارے خان صاحب نے بڑا میرے حسین صاحب نے بڑا تھا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے اور ایک کلام تھا ایسا بادشاہ حسین ہے اچھا پنجاب کے ایک شاعر ہے خدا کو علمین میں جگہ تفرمائی زاگر تھے مرہوم نواب عارف صاحب انہوں نے اس زمین پر مصرہ تبدیل کر کے ایک نیا کلام لکھا تھا جو میں نے پڑھا تھا اور یہ خاص طور پر میں نیت کر کے پڑھنا ہوں مولا عباس کے حرم میں کربل ہم موجود ہوں کہ پاکستان میں جا رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہیں تو تین سال پہلے دوہزار سولہ میں جب شہید عمجر صابری کو شہید کر دیا گیا تھا تو شہید نے شہدت سے چھوپیس گھنٹے پہلے میں یہ کلام پڑھ رہا تھا اور اس کلام کے ترمیان وہ آئے جو انہوں نے شیر پڑھا تھا وہ بھی میں پڑھوں گا اور جو میں نے کلام میں پڑھا تھا وہ بھی پڑھنا ہوں اور خالصتا شہید عمجر صابری صاحب کی سالے سواب کے لئے اور جملہ کل مومن و منات و جملہ شہدہ امیلت جعفریہ کے جاہے پاکستان کے شہدہ ہوں اندستان کے شہدہ ہوں یا دنیا بھر کے جہاں کے بھی شہدہ شہدہ ہیں جو راہ حسینی میں شہید ہوئے ان کے سالے سواب کے لئے جو بھی رہے حسینی میں جس ملک میں بھی شہید ہوا ہے اس کے سالے سواب کے لئے کلام پیش کر رہا ہوں ازان کی صدا کون ہے اگر حسین ہے تو ہاتھ اٹھانا اگر عقیدے میں کوئی تبدیلی ہے تو ہاتھ نیچے رکھ لینا اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے عقیدے میں حسین نہیں ہے بتانا ضروری ہے کیونکہ رسول نے بھی ممبر پالان پر اپنا ہاتھ بلند کر کے خود بتایا تھا بھی اس بل آیت کے حران میں میں شامل ہوں تو میں ہاتھ بلند کر کے بولنا حسین کے حق کی قواہی بننا دولہ ہاتھ بلند کر کے ازان کی صدا حسین ہے نماز کی بقا حسین کے دین بھی ہے دیپناہ بھی حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے جہاں جہاں ہے خلق رب جہاں 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 ہے خلق رب ہے انہیں جو مدد طلب سبھی کا آسرہ حسین ہے سمی کروا آج بلند غازی عباس کے دیار میں کربلہ میں کھڑے ہیں غازی عباس کے حرم کے سرداب میں ہیں دولہ ہاتھ میں رکھیں کہ بولیں بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے اپنے پر میں جب انڈیا جاتا ہوں جو میں پاکستان میں رہتا ہوں میں دوسرے ملکوں میں دوسرے شہروں میں جاتا ہوں تو چہتا ہوں اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ موضع کے روزے تک آپ کی آواز چلی جائے صدقہ آپ کربلہ آجائیں آپ یہاں کربلہ میں آگئے ہیں اب بھی اچھی آواز سے پڑھیں جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں وہاں تک آواز پہنچائیں دیکھو مولا کے دربار میں آکر اس پر آپ پڑھیں تو اچھی آواز سے پڑھو بتاؤ میں کیا حسین ہے بتاؤ میں کیا حسین ہے بتاؤ میں کیا حسین ہے ہاش بار پر جتنے اہلیان مومنین ہندوستان سے آئے ہیں کیونکہ وہاں ہندو کمرٹی زیادہ ہیں آپ سب اس بات کی دواہی دے گا ہمارے پاکستان میں سندھ میں ہندو بہت ہیں جو مولا ساکیدہ دکھتے ہیں ماتم بھی کرتے ہیں اچھا سکھ ہندو نہیں کرسچن سکھ عیسائی غیر مذہب کے لوگ یہاں کربلا میں بھی آتے ہیں آپ جب تو جانتے ہیں کہ کربلا میں آشور پہ ناظرائی نے عقیدت بیش کرنے آتے ہیں یہ ایک بات ہے وہ کلمہ گوھر نہیں ہے وہ مولا کو امام نہیں مانتے لیکن آقا مانتے ہیں مولا مانتے ہیں کیا کیا مانتے ہیں ہمارے تو مولا ہے آقا ہے ہمارے سب کچھ حسین ہے لیکن دوسرے مذہب کے لیے ان کی عقیدت کے حسین کیا کیا ہے ہمارے سب لیکھتے ہیں ہاں کسی جگہ پہ پیر ہے کسی کا دستگیر ہے کسی کا یہ وزیر ہے کسی کا یہ امیر ہے کسی کا احتشام ہے کسی کا احتشام ہے کسی کا یہ امام ہے کسی کا دیوتا حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کے کیا حسین ہے آپ چنینے گا میں آپ سے دعا چاہوں گا کہ میرے لیے نہیں بلکہ آپ نواب آرک صاحب کے لیے دعا کیجئے بڑا خوبصورت رون ہے جس میں کافیہ لکھا ہے ہاں یہی میرا سکون ہے یہ میری زوشان ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ میرا جسم جان ہے رسول حق ہے کہہ رہے سنے یہ ہر کو ہی سنے میرا عطا پتہ حسین ہے اللہ 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 کربلا میں آگئے تو قبول یہ تھا ہی کبلا آپ بھی دعا چاہوں گا آپ کی موجودگی میں ایک مولا قول سکرانے لگاؤں میرے بھائی کے آنکھوں میں آنسو ہیں میں مسائل سے نہیں پڑھا فضائل ہیں معصومی فرماتے ہیں ہماری فضائل کے درمیان اگر تمہاری آنکھوں میں آسوا جائیں تو یقین کرنے نا تمہاری بز میں ہم آ چکے ہیں